السلام علیکم ویلکم ٹو اپنے مصطفیہ آفیشل آج ہم آپ کو یوٹیوب پر موجود بیس ایسے خطرناک چینلز کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ سنیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں یہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان سے آپ کی جان جا سکتی ہے یا آپ کا موبائل بلاسٹ ہو سکتا ہے تو یہ بھی کم ہوگا اب آپ سوچیں گے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جان کا چلا جانا اور موبائل کا بلاسٹ ہو جانا بھی کم ہے تو ایک لائن میں اگر کہیں تو یہ چینلز آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یعنی یہ چینلز آپ کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کے پاس اس کے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جان کا چلے جانا یا کسی اور چیز کا نقصان ہو جانا ایمان کے نقصان ہو جانے سے بہت کم ہے تو آج ہم آپ کو ان چینلز کے بارے بتائیں گے چینلز کا نام نہ لے کر ہم جو ان چینلز پر سپیکر ساتے ہیں ان کا نام بتائیں گے تاکہ اگر آپ کسی اور چینل پر بھی ان کو دیکھیں تو ان کے بیانات سے بچیں یہ بدمذہب ہیں اصل میں اور خود بھی گم رہا ہے اور لوگوں کو بھی گم رہا کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ان بیس میں ہم نے کن لوگوں کو شامل کیا ہے نمبر ایک پر ہے تاریخ جمیل یہ اپنی ایکٹنگ اور ایموشنل ڈراما کے لئے پہچانے جاتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی سے منع کرتے ہیں لیکن یہ خود دیوبندی ہے اور عجیب عجیب بیانات ان کے ہوتے ہیں بیان میں کفریہ الفاظ تک کہہ دیتے ہیں انبیاء صحابہ اہل بیعت کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں نمبر دو تاریخ مصول یہ بھی دیوبندی ہے اور ان کے بیانات سننے والے کنسیوزن میں ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نئی ہیں یوٹیوب پر اور ان کے بیانات سنتے ہیں تو کئی لوگ تو پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ دیوبندی ہے کیونکہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں کسی میں کلیر بات نہیں کرتے ہیں اکثر بیانات میں ایسی باتیں کریں گے جو نئے ویورز ہوں گے وہ پتہ ہی نہیں لگا پائیں گے کہ یہ دیوبندی ہے یا کیا ہے تو اس طرح کھل کر نہیں بولتے ہیں نمبر تین پر ہے ڈاکٹر زاکر نائر یہ بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ صرف مشہور ہیں ورس نمبر نائنٹین ورس نمبر سکسٹی نائن کرنے میں باقی اور کچھ نہیں ہے نمبر فور پر آتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید ان کے بھی بیانات بڑے عجیب ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو فقہ اور قرآن و سنت کے بلکل خلاف ہوتی ہیں آگے اور بہت سارے نام ہیں سب کی تفصیل تو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اب ہم صرف نام بتانے پر اکتفا کریں گے نمبر فائی پر ہے انجینئر علی مرزا نمبر سکس الیاس گھومن نمبر سیون پر ہے مفتی عبدالواحیل نمبر ایٹ ڈاکٹر اسرار احمد نمبر نائن ڈاکٹر تاہر القادری ان کو آج تک کچھ لوگ سننی سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ پہلے ٹھیک تھے لیکن اب یہ بھی گمرا ہو چکے ہیں اور ان کے بیانات اور جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں حال میں ان سے ان کا عقیدہ بلکل واضح ہو چکا ہے جو اہل سنت کے بلکل خلاف ہیں نمبر ٹین جرجی شطربیدی نمبر الیون بلال فلیپس نمبر ٹویلو توصیف الرحمن نمبر ٹھارٹین مفتی مینگ نمبر چودہ تقی عثمانی نمبر فیفٹین پہ ہیں نومان علی خان نمبر سکسٹین شبیر علی وارسی نمبر سیونٹین عبدالحنان صدیقی نمبر ایٹین ابو زید زمیر نمبر نائنٹین جلال الدین قاسمی اور نمبر ٹوینٹی پر عمر سلیمان ان تمام کی فوٹوز آپ دیکھ چکے ہیں انہیں پہچان لیجئے اور آئندہ سے اگر آپ ان کے بیانات سنتے ہیں تو سننے سے بچیں خیال رہے کہ ان بیس پر ہی بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ ایسے لوگوں کی ایسے سپیکرز کی تعداد سیکڑوں بلکہ ہزاروں میں ہیں ہم نے صرف چند ہی یہاں انتخاب کیا بتانے کے لیے جو عوام و خواس میں مشہور ہیں اور یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے سننیوں کے لیے تاکہ وہ بدمذہبوں سے اور ان کے بیانات سے بچ سکیں اسی طرح کی ایک اور کوشش عبد مصطفیہ آفیشل کی طرف سے شروع کی گئی ہے ایک میٹری مانیل سرویس کے ذریعے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی میٹری مانیل سرویسز کام کرتی ہیں وہ بینہ کسی مسلک اور مذہب کے تمیز کے کام کرتی ہیں یعنی چاہے وہابی ہو سننی ہو شیعہ ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ سب کی پروفائلز بناتی ہیں تو ہمارے سننیوں میں کمی تھی کہ کوئی ایسی میٹری مانیل سرویس شروع کی جائے جس میں صرف سننیوں کو ہی سرویس دی جائے تو ہم نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ای نکاح کے نام سے ایک سرویس شروع کی ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ صرف سننیوں کو سرویس دی جائے آپ اس سرویس کے ذریعے گھر بیٹھے سننی رشتہ تلاش کر سکتے ہیں اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے اوفیشل واتس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا پروسس ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن علماء کے بیانات کو سننا چاہیے یعنی کہ جو سننی لوگ یوٹیوب کا یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں کن علماء سے جڑ کر رہنا چاہیے اور کن کے بیانات سننے چاہیے